لو دوستو ویڈیو میں آپ کے سارے باتوں کا جواب ملنے والا ہے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی کیسے کہتے ہیں کیا یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کیا ہمارے بھارتی سبیزان کے دورہ اس کو ایک فنڈامنٹل رائٹ مانا گیا ہے اگر نہیں مانا گیا ہے تو کیوں ہے اور مانا گیا ہے تو کونسا جو پرویزن ہے وہ کونسلوشن آف انڈیا کا اس میں ڈیل کرتا ہے سارے کوشن کا انسر صاحب کو آج کسی ویڈیو میں ملنے والا ہے دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہم دیکھیں گے کس طرح سپریم کورٹ ہے یعنی کہ صرف سمتی سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کی پرائیویسی جو رائٹ ہے رائٹ ٹو پرائیویسی ایک پرکار کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ ہمارے انڈین کانسٹویشن میں پروائیڈ دیا گیا ہے یعنی کہ دوستو اس میں جو ہمارے مین جوجس تھے جیسے چندرچوڑ جسٹس کہہر یا جسٹس اگر وال ناجر اور اور باقی سب کے بارے میں انہوں کا کیا کیا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بہت آپ کو آج کسی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی کے رگارڈنگ ان کا کیا کیا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے انس کا جنرل میننگ دیکھیں گے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کیا تو سب سے پہلے بات کریں کہ What exactly is right to privacy تو إن کو بہت بلسمپل ورڈز میں بات کریں سمپل ورڈ میں اس کا میننگ ہوگا the right not to have one's personal matters disclosed or publicized یعنی دوستو ایک درکار میں ایک درکار میں ایسا رائٹ یعنی یہrillے پر میں ایک درکار کا personal matters جس کو تک نگس کرنا چاہتے ہو نہ ہی اس کو آپ publicize کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ ایک پرائیویسی ماہ جائے گا کیونکہ دوستو سار partnership سب کے اپنے کچھ پرائیویسی ہوتی ہیں کہ سپوز اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کے کچھ پرائیویسی ہوگی تو آپ کیوں چاہیں کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں یا اس کو پبلک میں ڈسکلوز کرنا چاہیں تو جو بھی کچھ ایسا ایکٹ یعنی کہ جس کو آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پرائیویسی کے کٹیگری میں مارا جائے گا کیونکہ یہاں کوئی سپیشل کٹیگری یا ڈیفنیشن نہیں دے گی یا کی پرائیویسی کسے کہا جائے گا اور رائٹو پرائیویسی میں کیا کیا رائٹس جو ہیں وہ کور ہوں گے اور دوسری بات اس میں اگر ہم مین ڈیل کرتی ہے کہ the right against undue government intrusion into fundamental personal issues and decisions یعنی کہ دوستو کوئی بھی ایسا گورنمنٹ کا ایکٹ بھی یا کوئی نوٹیفیکشن یا رائٹس بھی آپ کو اس طرح کا انٹرفیرنس نہیں کر سکتا کہ آپ بھی اپنے personal issues کو disclose کرنا چاہیں یا پھر کوئی بھی آپ جو personal decision لیتے ہیں وہ بھی ایک پرکار کا ایسے acts جو کی right of privacy میں amount deal کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ right to privacy کا کیا sources ہو سکتے ہیں یعنی کہ کون سے articles اس کے بارے میں deal کرتے ہیں اور کہاں کہاں provision دیا گیا ہے تو first of all جو ہمارا right to privacy ہے وہ provide کیا گیا ہے article 21 of the Indian constitution جو کی یہ کہتا ہے بیسیکلی یہ اسی کے ساتھ ساتھ article 12 یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ first of all جو right to privacy تھا اس کو ایک basic human rights مانا گیا تھا اور کس کے according article 12 of universal declaration of human rights act 1948 یعنی کہ جس کے according یہ definition دھیگ گی تھی کہ no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy family home or correspondence not to attack upon his honor and reputation اس کے بعد جو پھر iccpr کی article 17 بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ right to privacy اور اس کے after that article 8 جو ہے وہ European convention on human rights on rights to privacy میں deal کرتا ہے یعنی کہ اس میں اگر آپ law of human rights میں دیکھیں گے کہ اس میں سب types کے جو rights ہیں وہ دیئے گئے ہیں جس میں سے کہ اسی کا part جو ہے وہ ایک right to privacy مانا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اگست 24 2017 کو بھی سپریم کورٹ نے unanimously decide کر دیا کہ right to privacy جو ہے وہ ایک پرکار کا fundamental rights ہے جو کہ ہمارا انڈین constitution اس کو govern کرتا ہے اگلا main سوال اس میں اٹھتا ہے کہ right to privacy کا existence میں کیسے آیا کہ اس کو کیسے privacy مانا جائے گا کیونکہ دوستو اگر کوئی بھی دیکھو order pass کیا جاتا ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کی notification ہے تو وہ آپ کو ڈے کو disclose کرنا چاہیے اور پرانے ٹائم میں ایسا کوئی قانون تھا نہیں کہ آپ کی کوئی privacy ہے آپ جو ہے اپنے society سے بھی الگ رہنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے ایم پی شرما وسط ستیش چندرہ کے case میں یہ decide concept لیا گیا تھا 1954 میں اس کے بعد اس decision کو ورول کرتا ہوئے خڑک سنگھ وسط state of up میں بھی اس case کو اپنایا گیا جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ان دونوں cases میں کہ جو right to privacy ہے وہ ایک انڈین کانسٹیشن کا پارٹ نہیں ہے تو اسی لیے اس کو رائٹس کو کور نہیں کیا سکتا یعنی کہ دوستو basically ان دونوں cases میں یہ کہا گیا تھا کہ جو right to privacy ہے وہ انڈین کانسٹیشن کا بھارتی سویدھان کا پارٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو fundamental right نہیں مانا گیا ہے تو it's not a right within the concept of انڈین کانسٹیشن according to these two cases اس کے بعد مینکہ گاندی وسط یون آف انڈیا کے case میں انڈین سیمٹی ایٹ میں یہ بھی ایک لینڈمارک ججمنٹ تھی جس میں کہا گیا the very scope of personal liberty was extended کہ article 21 میں sorry اگر personal liberty کے بات کریں کہ personal liberty میں کیا کیا انکلوڈ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو personal liberty کے اپنے اپنے very wide scope ہے کہ بھائی ایک بندے کی کسی بھی بیکتی کی اپنے ایک بیکتی گت آجادی ملنی چاہیے کہ وہ کیسے اس کو utilize کر سکتا ہے اس کے بعد People's Union 87 کے کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو right to privacy ہے اس کو telephonic surveillance یعنی دوستوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی telephonic surveillance کو کر سکتا ہے use کر سکتا ہے تو اس کے regarding میں اس چیز کو کہا گیا تھا کہ اس میں جو بھارتی سمیدار میں constitutional freedom دی جائے گی finally کیس پتو سوائی واسی Union of India کے کیس میں 2017 میں جس کو جنرلی ادھار ججمنٹ بھی کہتے ہیں کہ اس mental right ہے تو بات کریں کہ سپریم کور ججس کا اور ہمارے XCGI کا کیا کہنا تھا کیا point of view تھا right to privacy کے regarding تو justice ایسے بہو پڑے یعنی کہ XCGI تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ if a man has to die with dignity he has to have some privacy یعنی کہ دوستوں اگر کوئی بھی ایک انسان اگر سممان پوروک اگر مرنا بھی چاہتا ہے تو بھی اس کی کچھ privacy ہونا جروری ہے کیونکہ جب ہم جندہ ہیں تب تو الگ بات ہے لیکن مرنے کے بعد بھی privacy ہونا چاہیے تو آپ خود سوچئے کہ اس میں ان کا point of view کیا تھا کہ وہ کیا express کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اس لئے یہ main provision اور point گون کیا کہ اگر کوئی ویکتی مرنا بھی چاہتا ہے سممان پوروک تو بھی اس میں اس کو privacy ہونی جروری ہے اس کے بعد ناریمن کا کہنا ہے کہ don't forget the little man's right to privacy everything about right to privacy is not connected to a dhar issue یعنی دوستو جیس میں دیکھا کہ دھار judgment میں یہ کہا گیا تھا کہ right to privacy جو ہے فنمیتل right ہے لیکن دوستو یہ کہنا نہیں کے بعد ہمارے Chief Justice J.S. کہنا تھا کہ if what you have been asked to disclose bothers you then it infringes your right of privacy voice concern over possible misuse of personal information public domain یعنی دوستو بھلکل simple باشا اگر بات کہیں تو اگر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ public میں disclose close کرنے سے قطرہ رہے ہیں یا پھر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کے right to privacy کو پربھاویت effective کر رہی ہے وہ یہ مانا جائے گا کہ وہ right to privacy میں cover کرتا ہے 2nd Justice D.V. Chandrachur کی بارے میں کہیں تو ان کے according privacy is a constitutionally protected right which emerges primarily from جو privacy ہے وہ ایک پرکار کا سمیدھانک right ہے جو سب سے پہلے primary guarantee دیتا ہے right and personal liberty under article 21 of the constitution اس کے بعد یہ govern کر دیا گیا جو right to privacy ہے وہ ایک part ہے fundamental right کا مطلب اس کو بھی article 21 میں مارا جائے گا تو دوستو یہ ہے right to privacy کے regarding چھوٹا سا ویڈیو جو کی آپ سے آج شیئر کیا ویڈیو اچھے لگی ہے تو سبسکرائب کر لیجی چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اس طرح